میری جان صحابہ کے حق میں میری شان صحابہ کے حق میں میرے مرمار صحابہ کے حق میں میرے باب صحابہ کے حق میں دنیا کا ہر ایک عامل انسان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں اسلام صحابہ کے حق میں زمین صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں نبی محترم صحابہ کے حق میں امی آئیشہ صحابہ کے حق میں حسن و حسین صحابہ کے حق میں ہر ایک عادت صحابہ کے حق میں ہر ایک مہدیت صحابہ کے حق میں ہر ایک امام صحابہ کے حق میں میں یہ کہہ دوں جنت کا گھنٹ کے ہر دروازے کا دربان صحابہ کے حق میں دکان کی اندر بھی زمین ہے مچھی کے اندر بھی زمین ہے اور ہماری گھر میں بھی دکان اس مچھوں پور لائی تھی آسو میں اگر ایک شخص مجیس پاکسمنٹ پور لائیت ساو کیا تھی اس پور گاہ پور اس مجیس پاکسمنٹ پور لائیت اس کی نسبت اسلام سے ہو گئی اس کی نسبت غم سے ہو گئی اس کی نسبت دائنہ کے نبی سے ہو گئی یہ معذر جگہ بن رہی اب یہاں میں کوئی جودے پہن کے نہیں آئے گا جس کی نسبت اسلام کے ساتھ ہوگی وہ معذر بن جاتا ہے ابو بقر اگر اکیلا ہوتا عمر فاروق اگر اکیلا ہوتا اس مجیس پاکسمنٹ پور لائیت ساتھ ہو گئی اگر اکیلا ہوتا کوئی کتہ ہوتا ان پہ بہنتا اجازت تھا اجازت تھا کوئی پروا نہیں تھا لیکن نسبت کس کے ساتھ ہوئی محمد رسول اللہ کے ساتھ اب کوئی پہنکے گا قسم خدا کی یہ پرواں ہیں یہ دیوانے یہ پرواں ہیں ان کی زبان بکارنے کے لئے آج بکڑے ہیں جو صحابہ پہ بھوکے گا زبان کھیج کر باہر نکالے والے دیوانے زندہ ہے کیا سمجھا ہے کچھ سمجھے کہ آؤ سمجھ جس جگہ کی نسبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے اس جگہ کا ریلیو بڑھ جاتا ہے اس کی عظمت بدل جاتی ہے اور وہ وقت اگر نبی کے ساتھ نہ اٹھتا نہ بیٹھتا تو تمہیں اجازت تھا تو ابو بکر کے خلاف بولتا عمر اگر نبی کے ساتھ نہ ہوتا تمہیں اختیار تھا تو اس پہ کوئی بھی زبان درازی کر سکتا تھا عثمان اگر نبی کے ساتھ نہ ہوتا اگر عثمان نبی کے دو بیٹیوں کا شمہر نہ ہوتا تمہیں اجازت تھا تو عثمان میں زبان درازی کر سکتا تھا کر سکتا تھا گرسمت اگر ایک کا نفق امجھے امجھے بھوڑھ لائے اجزت کے اچھے پڑھ رہا ہے برداشت کرو مہمان چھو کس گارک چھو مار مجھے پڑھ رہی مہمان کوتا جائزیم ہے مار گوٹ لائے چاہو برداشت کیا کیوں کیونکہ مجھے پانچ عظمت لائے جائے معصد جائے نسبہ قدلیس یہ مجھے کسی برداشت ہوئے تو عمر اکیلا ہوتا برداشت تھا عثمان اکیلا ہوتا برداشت تھا عدل متزا اکیلا ہوتا برداشت تھا لیکن اب ان کی نسبت کس کے ساتھ ہوئی نبی کی صحبت کے ساتھ اور گھار میں ساتھ جو یار تھا اسی کو عبو بخر کہتے ہیں نبی نے جس کو کہا عمر انتہ لسان اللہ عمر کہلاتا ہے عثمان کی کے لئے جو آسمان کے گریش پہ حیاء کرتے تھے نبی نے جس کے لئے حیاء کا دامت بچھایا اس کو عثمان غنی کہتے ہیں جسے شیعر خدا کہتے ہیں اسے علی المرتضاء کہتے ہیں جن کی نسبت نبی سے ہوئی اور جو ان کے اخلاق اگری اٹھائے گا دیوانے پنوانے اور یہ اللہ کے نبی کے دیوانے آج بھی کھڑا ہے آج بھی کھڑے ہیں میدان میں کھڑے ہیں ان کی انگلیاں کار کر دی اسی لئے میں کہتا ہوں اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا کیوں انکار تو تمہیں ہر جنہ یہ بولے گا تابیدار صحابہ کا اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر زندت میں بولے گا یہ تامیدار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں میری جان صحابہ کے حق میں میری شان صحابہ کے حق میں میرے مرمان صحابہ کے حق میں میرے باباق صحابہ کے حق میں دنیا کا ہر ایک عادل انسان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں اسلام صحابہ کے حق میں زمین صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں نبی محترم صحابہ کے حق میں امی آئیشہ صحابہ کے حق میں حسن و حسین صحابہ کے حق میں ہر ایک آدھس صحابہ کے حق میں ہر ایک محجز صحابہ کے حق میں ہر ایک امام صحابہ کے حق میں میں یہ کہہ دوں جنت کے ہر دروازے کا درباد صحابہ کے حق میں موڑ گوئی بڑی 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 موڑ گوئی موڑ گوئی موڑ گوئی حجاس تاکیونوں روما تاکیونوں کھوزر تاکیونوں مسوحاق تاکیونوں اپسان بسان بیلے کیا توڑ اینئر دبنیشوی حرکت اکر کتا ہورو موڑی اتھریکی مدی چائنا که نیشو دبن گوبرہ بکیا کارم اگر اکر 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 آگا پاک انسانس تیم مجینئے پاکش کو موڑا ساتھیکوار دے مانی چیزیں جنی پڑی تزبییوسک کھوژی آتی شکل ایک اکراد روکو نہ کرن سانتکuent سانت سانتوا سانتکو موڑی اوکیونیا اوکیون بلے مولی ساتھ چائنہ کا بنا ہے بلے رمال چائنہ کی ہے مگر نبی کے گلیوں سے آئی ہے نسبت نبی کے حوا سے ہے ان گلیوں سے آتے آئی ہے جن گلیوں میں میرا نبی چلا ہے وہ اگر تو رمال کا کتنا قدر کرتا ہے کہتا ہے یہ مکہ کی رمال ہے وہ یہ نبی کے مدین شہر کی رمال ہے اس کو تو آنکھوں کے ساتھ لگتا ہے جس کو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا ہو اس کی تو قدر رکھ رہے جس ابو بکر کو میرے نبی نے اپنے گلے سے لگایا ہو وہ میں اس ابو بکر کو اپنے قائد نہ سمجھوں جس ابو بکر کو میرے نبی نے کہا ابو بکر تمام انسانوں کے حق ادا ہوئے تیرا حق ادا نہ ہوا اگر رمال چائنہ میں ملی ہے خالی ہوا کی وجہ سے محصر بن گئی وہ جس کو میرے نبی نے اپنے بسنے پر سنو آیا علی کہتا ہے میں اس علی کو اپنا قائد اور اپنا مار اللہ سمجھوں تم کہتے رو صحابہ کیا ہے جو بھی نبی کی صحابت میں حاضر ہوا حاضر ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اس کو صحابی کہتے ہیں چونکہ چھوٹا لکڑا 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 اس کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت کہ صحابت بدلے نسبت بدلے موسیقی